کلیر کلیر شریف نام تو آپ نے سنا ہی ہوگا تو آج کرتے ہیں بات اور ملاقات صوفی سن سرکار سابر پاک جی کے ساتھ کلیر ایک چھوٹا سا ویلیج ہے جو کہ ررکی سے سات کلیومیٹر دور ہے اور ہری دوار کے پاس ہے سرکار سابر پاک جی کی درگاہ کا نرمان ابراہیم لوٹی جو کی ایک افغان رولر تھا اور دلی میں شاہ سکتا اس نے کروایا تھا سرکار سابر پاک جی کا جنم 13th century میں ہوا آپ بابا فرید جی کے بھانجے تھے اور چھوٹی عمر میں ہی آپ جی کی ماتا جی نے آپ کو بابا فرید جی کے پاس چھوڑ دیا تھا روحانیت شکشہ کے لیے کہتے ہیں بابا فرید جی نے سابر پاک جی کو لنگر کی سیوہ پردان کی اور سابر پاک جی لنگر کی سیوہ میں مگن رہے لیکن انہوں نے بارہ ورش تاک اس لنگر میں سے کچھ بھی بھوجن گرہن نہیں کیا جب اس بات کا پتہ بابا فرید جی کو چلا تو انہوں نے کہا آپ نے میرے کو سیوہ کے لیے کہا تھا نہ کی بھوجن کرنے کے لیے اور میں سیوہ میں مگن رہا بابا کی یہ بات سنکر بابا فرید جی کا دل بہر آیا اور انہوں نے ان کو عسیم عشیروت پردان کیا آج انہیں کی عشیروار کی بدولت ہم اور آپ یہاں سے اپنی جھوڑیوں کو بھرپور کر رہے ہیں This place is full of positivity کسی میں کسی طرح کی بھی کل ایکٹیوٹی ہو وہ یہی پر ہی چھوڑ جاتی ہے روحانیت کو شبدوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا کچھ experiences ہوتے ہیں اور ہم ان کو experience سے ہی گین کر سکتے ہیں اس درگاہ کے پاس ہی ایک اور روحانی کندر ہے حجرت امام پاک جی کی درگاہ باتوں میں کسی بات کو نہیں بھیان کیا جا سکتا جب تک ہم اس کو self experience نہیں کرتے سنت کہتے ہیں کسی گونگے کو گھر دے دیا جائے اور اس سے پوچھا جائے بھئی گھڑ کا سواد کیا ہے تو گونگا کیا بولے گا گھڑ کے سواد میں وہ یہی کہے کہ گونگا صرف گھڑ گھڑ ہی کرے گا کیونکہ وہ سواد کو بھیان نہیں کر سکتا یہی چیز ہی روحانیت میں ہے there is a small market full of religious things چھوٹی جبان ہے سنتوں کے بارے میں کچھ بھی بیان نہیں کر سکتے ویڈیو بناتے بھی میرے کو ہیزٹیشن ہو رہی تھی لیکن پھر بھی ایک مند میں تمنہ تھی کہ اس یاد کو اس روحانیت کو اس یاد کو کہیں نہ کہیں کچھ قید کیا جائے ترگاہ حجرت امام پاک جی کیونکہ پیروں کے پیر ہے اب وہاں سے ہم جا رہے ہیں ایک اور بابا جی کی درگاہ ہے عبدال صاحب جی ہم نے یہاں سے ایک آٹو گر لیا تھا سالہ ماتر اس کو بول دیتے ہیں and we pay him 130 روپیز یہاں پر پانچ روحانی کندر ہے this is the religious place of عبدال صاحب جی the energy of positivity can we feel there but once we have to go on there باتوں میں کسی چیز کو بیان نہیں کیا جا سکتا ہے the place is full of positivity anandh, prem, purittarta, shardha, gyan لیکن anubhav کی بات anubhav میں ہی بیان کی جا سکتی ہے عبدال صاحب جی وہیں سے پاس میں ایک اور دھارمک روحانی کندر ہے پیر گیر صاحب جی جھاڑو ولی سرکار سنت مہاتمہ تو سبھی کے ہی سانجھی ہوتے ہیں دھرم کی سماؤں سے وہ اوپر جا چکے ہوتے ہیں this is why the India is a land of seer and sages بھارت پیروں فکیروں کی درتی ہے اسی ستان کے پاس میں ایک اور دھارمک اندر ہے ڈانگے شاہ بابا کلکلی بابا بھی ان کو کہتے ہیں کہتے ہیں اس سمیں کہ شاسک تھے وہ بہت ہی برے شاسک تھے جنتہ پر بہت جارتی اچار کرتے تھے تو کلکلی بابا نے دور بیٹھے ہی ہے کلکاری ماری ان کی کلکاری کی ان کے للکار سے ہی وہ شاسک وہاں سے بھاگ اٹھے اور لوگوں کو انان دھو روحانیت کا احساس ہوگا اگر آپ کو میری روحانی یاترہ اچھی لگ رہی ہے تو چینل پر سبسکرائب کریں گھومیں گے گھومائیں گے دھارمک یاترہ کریں گے اور کرائیں گے چھوٹی جبان بیان نہیں کر سکتا کچھ کلکی ہو تو شما کریں گے